اس شنیوار صبح گیارہ بجے صرف اور صرف دردشن نیشنل پر عداب ناظرین رنگ ترنگ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے زندگی کا ساز بھی کیا ساز ہے بچ رہا ہے پھر بھی بے آواز ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زندگی کتنی خوبصورتی سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے جب بچپن ہوتا ہے تو اس کی معصوم شرارتیں ہوتی ہیں پھر ہم تھوڑے اور سمجھدار ہوتے ہیں جوانی کا دور آتا ہے جوش ہوتا ہے ہنگامے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ زندگی اپنا سفر تیہ کرتی چلی جاتی ہے لیکن اس زندگی کے ساز کو آواز دیتے ہیں ہمارے جذبات اور احساسات اور یہی ہیں ہمارے رنگ اور ہماری ترنگ اور ہماری اومنگ بھی تو رنگ ترنگ میں زندگی کے اسی ساز کو اسی کی آواز کو ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لئے تو چلیے دیر کس بات کی جانتے ہیں کیا ہے خاص اس بار کہتے ہیں اس کائنات کے ذرے ذرے میں سر اور ساز ہیں موسیقی ہے ذرا غور سے آواز سنیے پیڑوں کے پتوں کی سرسراہت کی ہوا کے چلنے کی بارش کے رمچم برسنے کی ہر کہیں جھنکار ہے لے ہے اور تال ہے اور یہی موسیقی کی جنم داتا ہے یہ کائنات تو آئیہ آپ کو لے کر چلتے ہیں موسیقی کے جشن میں جہاں یوم موسیقی اور یوم یوک کی جگل بندی کی گئی اور اس موقع پر بجائے گئے کئی نادر ساز ایک ساتھ آپ نے موسیقی کی دنیا میں سازوں کی سنگم یا جگل بندی کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا لیکن حال ہی میں سنگیت ناٹک اکیڈمی میں ایک ہی سٹیج پر پانچ نادر سازوں کو ایک ساتھ بجانے کا ایک بہت انوکھا تجربہ ہوا موقع تھا سنیوک سنگیت سندیہ کا اور یہ سندر جگل بندی ہی تھی جس کو خاص طور پر منقبت کیا گیا یوم یوک اور یوم موسیقی کے موقع پر جشن موسیقی منایا گیا بڑے ہی خاص انداز میں جہاں سارنگی نے ہاتھ پکڑا پکھاوچ کا اور تال سے تال ملائی مردنگم تبلے اور گھٹم کے ساتھ لے اور تال کی ایسی رنگولی سجی کہ ہر کوئی حیرت زدہ رہ گیا موسیقی لے شکتی نام سے منقب کی گئی اس سنگیت سندھیا میں استاد راشد مصطفیٰ تھرکوہ نے سبھی فنکاروں کو ساتھ ملایا تبلے پر خود استاد راشد مصطفیٰ تھے اور ان کا ساتھ دے رہے تھے شارک مصطفیٰ پکھاوچ پر اپنی انگلیوں کا جادو جگایا پندیٹ فتے سنگھ گنگوانی نے پکھاوچ کی آسمان چھوٹی دھنوں کو سامائین نے دل میں بسا لیا موسیقی بردنگم پر اپنی تال سے لوگوں کو مدھوش کر رہے تھے تال منی پی ویتری بھوپتی پی ویتری بھوپتی لمبے عرصے سے مردنگم کو نوجوان نسل میں مقبول کر رہے ہیں جنوبی ہند کا یہ نادر ساز آج بھی بہت سریلی دھنوں سے لوگوں کو اپنی طرف کھیچ رہا ہے ان کا جوش اور جذبہ پردنگم کی دھنوں کے ساتھ مل کر ایک انوکھا سما باند رہا تھا موسیقی اچھا لگتا ہے کہ تیس طریقے کا کام ہو میں سپیشل سنگیت ناتے کی کیٹوی کو سنجیہ جی کو یہ بہت شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے تیسنا شاہ افسر سا جایا کہ سنگیت کا یوگا کا اور سب طریقے کا ماحول کیونکہ مجھے لگتا نہیں کہ یوگا بھی سنگیت سے الگ اور سنگیت بھی یوگا سے الگ ہے اس لیے سنگیت جو ہے وہ یوگ کا ایک پرکار ہے وہ الگ نہیں ہے اور میرے حساب سے کیونکہ اس میں ہاتھ کا بھی ہمارے پیروں کا بھی ہمارے مستقش کا ہمارے مائنڈ کا بیلنس ہاتھ کا پیر کا کتنا انرجی دینا ہے کس بول میں کتنے انرجی کے ساتھ بجانے کس بول میں انرجی کم دینی ہے کس میں زیادہ دینے کا ایمفیسز دینا ہے وہ سارا یوگ میں بھی میرے حساب سے ہوتا ہے جی میرے حساب سے تو جو میں نے آج باتے بجایا ہے جو گھٹم ہے وہ بہت ہی مہتپورن ہے کیونکہ اس کا جو ٹون ایسا ہے گھٹم کا آپ کو بالکل میریلیشن کی طرح سنائے دے گا اس جگل بندی میں خاص جشن تو منایا گیا نادر سازو کا اور ساتھ ہی ساتھ کلاسکی موسیقی کے کئی جانے مانے دگج یہاں موجود تھے جو اپنے ہنر سے اس خاص محفل کو اور بھی زیادہ پور اثر بنا رہے تھے گھٹم چکنی مٹی سے بنا ہوا ایک ٹھوس ساز ہے تملناڈوں میں پایا جانے والا یہ ساز خاص طور سے جنوبی ہنگ کی کلاسکی موسیقی میں استعمال ہوتا ہے ورن راج شکرم اس خاص اور بہت نادر ساز کو اتنی مہارت سے بجا رہے تھے کہ ہر طرف جیسے خوشی اور لیکی تان سجی ہوئی تھی سارنگی پر ان سبھی فنکاروں کے ساتھ سنگت کر رہے تھے مشہور موسکار احسان علی ورلڈ میوزک ڈے اور ورلڈ یوگا ڈے پر خاص طور سے یہ جشن اپنے آپ میں ایک ایسا تجربہ تھا جس نے فنکاروں کے ساتھ سننے والوں کے دل پر بھی خاص اثر پیدا کیا ہندوستان کی کسر جہتی ثقافت میں یہ نادر ساز اپنی خاص اہمیت رکھتے ہیں شادی بیعہ کا محقہ ہو یا پھر تیش تہوار یہ ساز ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں اور اسے سودیلہ بنا دیتے ہیں رنگ درکار تھے ہم کو تیری خاموشی کے ایک آواز کی تصفیر بنانی تھی ہمیں کئی بار بڑے بڑے انقلاب بڑی خاموشی کے ساتھ آ جاتے ہیں بڑی ہی سنجیدہ اور خاموش طبیعت کے لوگ بڑے بڑے انقلاب چلا لیتے ہیں مہم چھیر دیتے ہیں اور اپنے ساتھ لوگوں کو ملا لیتے ہیں آج ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ایک ایسی ہی عزم اور حوصلے کی سچی تصویر سے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں لیڈی ٹارزن کی جنہوں نے جنگلات کو بچانے کی مہم چھیڑی تو ان کے ساتھ آ گئے ہزاروں محافظ جنگلات اور محلیات کو بچانے کے لیے اور آج جمنا ٹوڈو کی کہانی تصویروں میں نظر آ رہی ہے چلیے لے گر چلتے ہیں آپ کو ان کی کہانی تصویروں کی زبانی سنانے کے لیے کہتے ہیں قدرت انسان کی سچی ساتھی ہی نہیں انسان کو پیدا کرنے والی بھی ہوتی ہے لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم قدرت سے ہی پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی میں ہم کو مل جانا ہے لیکن جمنا ٹوڈو ایک ایسی عورت ہیں جنہیں لیڈی ٹارزن کے نام سے جانا جاتا ہے جھارکن سے تعلق رکھنے والی جمنا ٹوڈو کا تعلق پورٹ کا گاؤں سے ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ مزودی کا کام کر رہی جمنا کو پیڑوں کا کاٹنا اتنا اکھر گیا کہ انہوں نے اس کے خلاف ایک مہم ہی چھیر دی قدرت سے ان کے اس پیار کو اعزاز ملا پدم شری ایوارڈ کے طور پر حالی میں دلی کی اکھل بھارتی للت کلا اور شرپ سوسائٹی کی جانب سے پدم شری جمنا ٹوڈو پر ایک خاص تصاویر کی نمائش کا انعقاد کیا گیا درختوں کو بچانے کے لیے جمنا کی جدو جہد اور قدرت سے ان کے پیار کو کیمرے میں قید کیا ہے فلمکار اور فوٹوگرافر ورش ناب نٹراج مہیرشی نے آج اپکہ انسان کے پاس ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھنے کا وقت نہیں ہے ایسے میں جمنا پندرہ سال سے اپنے آس پاس کے جنگلات کو بچانے کے لیے لڑتی آ رہی ہیں انہوں نے درختوں کو گلے لگایا ہے درختوں کو راکھی باندھی ہے اور ضرورت پڑھنے پر ٹمبر مافیا کے خلاف آواز بھی اٹھائی ہے دیکھیں پیڑ پوڈھا سے تو شروع سے ہی بچپن سے ہی بہت پیار تھا کیونکہ پاپا کا ساتھ میں میں نے کئی سارا پوڈھا لگایا تھے اور پاپا کا جمین میں آج بہت ہریالی ہے اور جب میرا سادھی ہوئی 1998 میں تو میں نے سوسرال میں کام کرنا شروع کر دیا جنگل کو پیڑ پوڈھا کو بچانے کے لیے 1998 سے ہی میرا پیڑ پوڈھا کے پروتی اور میرا سوسرال میں جو جنگل کو بچانے کے لیے میں نے شروع کیے تھے دیکھیں دیماغ تو ساتھ پیڑ پوڈھا نہیں دیا ہے کیونکہ ان کا بینہ تو ہم لوگا جیبن ادھوری ہے تو جب سے میں نے پیڑ پوڈھا کو بچانے کے لیے شروع کیے تھے اسی دن سے ہی مجھے یاد آیا تھا جو مجھے بھائی کی طرح پیڑ کو بھی رکھی بند ہو کئی بار جمنا پر جان لے وا حملے بھی ہوئے ہیں لیکن جمنا نے ہار نہیں مانی نکسلیو اجنگل مافیا کے خلاف انہوں نے حوصلہ اور ایک عزم دکھایا ہے اور انہیں لیڈی ٹرزن کا نام دیا گیا ان کی زندگی پر تصاویر کی یہ نمائش اطراف ہے ان کی اس بیشقیمتی خدمت کا جو محالیات کے لیے انہوں نے کی ہے کون کہا کہ جمنا جی کام کر رہے ہیں وہ تو مہا اگنی کر رہے ہیں رکشو رکشتی رکشتہ ایف یو کٹ ایٹری یو کلی لائف ایف یو سیو ایٹری یو سیو ایلائف بٹ ایف یو پلانٹ ایٹری یو پلانٹ ایلائف کیونکہ لیڈی ٹرزن آف انڈیا جمنا ٹوڑی کے بارے میں ہم سننے کے باہت بہت ریسرچ مہ رہا ہے کیونکہ آسکل کے زمانے میں بچے پیرنٹس کو اتنا ایمپورنس نائے دیتے ہیں اور ہمارا آنکھوں کے سامنے کوئی بھی انسان آکے ایک چوٹا سا پلانٹ کو بھی مہارڈا لے گا کوئی بھی نظر بھی نائے دالتے ہیں بٹ جمنا جی پندرہ سال سے مطلب ایکچلی یہ شیڈون ہے ہاو چنڈرن میں نے پوچھا ہے کیا ایکچلی وای انہیں بولا کہ ہر ایک پودا ہر ایک پیڑنا میرا بچی ہے ٹارزن لیٹی کی ایک کہانی ان خوبصورت تصویروں کے ذریعے ملک اور دنیا کے عام لوگوں تک پہنچ کر بے حد خاص بن گئی ہے جو اپنے ساتھ ساتھ یہ پیغام دے رہی ہے کہ انسان اگر اکیلا بھی کھڑا ہو تو لوگ اس کے ساتھ آ جاتے ہیں اور اس کی مہم کا حصہ بن کر بدلاؤ پیدا کرتے ہیں رنگ ترنگ ڈیڈی نیوز دھیمے سرو میں کوئی مدھر کی چھیڑیے ٹھیری ہوئی ہواوں میں جادو بکھیریے کہتے ہیں جب کانہ کی بنسی کے سر گوشتے تھے تو رادہ اور گوپیاں تو کیا چرند پرند بھی مدھوش ہو جاتے تھے جیسے پوری کائنات ہی سرو کے اس سرگم میں رچ بس جاتی تھی کانہ کی باسری ان کا اٹوٹ حصہ ہے کانہ کی باسری پریم ہے کانہ کی باسری ہم آنگی ہے اور زندگی کا ساز بھی ہے تو آئیے جانتے ہیں کانہ کی باسری کی کہانی کرشنا کی باسری اور اس کے سر رادہ کرشن کے پیار کی علامت تو ہیں ہی لیکن فنکاروں کے لیے ترقیب بھی ہیں سرو کے سرگم میں ڈوبی ہوئی باسری میں کھو جاتی ہے پوری کائنات رادہ کرشن کی اسی باسری پر گزیشتہ دنوں دلی کے کمانی آڈیٹوریم میں ایک بے حد دل کش ڈانس ڈراما پیش کیا گیا جس میں کرشن کی باسری کی کہانی کتھک کی زبانی سنائی گئی اس ڈانس ڈرامے کی ہدایت کتھک رکھا ایسا پونیتہ شرمانی کی ہے اس باسری کی کہانی جس میں رادہ کا پریم ہے تو وہیں کرشن سے شیف کا انوکھا رشتہ بھی ہے یہ باسری کرشن کو شیف نے تحفے میں بھی تھی کرشن اور شیف کا رشتہ بہت خوبصورت اور خاص ہے جو میری نرٹ نارٹی کا ہے جس کا نام ہے رادہ کرشن کی باسری یہ اس میں ہم نے چھاؤ نرٹ اور کتھک نرٹ یہ دو ویدھا کو لیا ہے اور اس میں میں دکھا رہی ہوں کی جو پریم پریم کتنا جیون میں مہتو رکھتا ہے کیونکہ بینا پریم کے جو ہے جیون ہے وہ نیرس ہے جب کرشن نے تھرتی پر افتار لیا تو سبھی دیوی دیوٹا ان سے بلنے آئے لیکن شیف خالی ہاتھ نہیں آئے اپنے ساتھ لائے باسری کی پیاری دھنے اور کرشن نے اقیدس سے اس باسری کو اپنے گلے سے لگا لیا اور اس باسری کو اپنا ایک اٹوٹ انگ بنا لیا اس باسری کے سر جب گنجے تو رادھا اور گوپیاں اس کے سروں میں کھو گئیں رادھا اور گوپیاں تو کیا جیسے پوری کائنات ہی مدھوش ہو گئیں یہاں تک کہ چرن پرن بھی کرشن کی باسری سننے کے لیے بے تاور بے قرار رہنے لگے کرشن کی باسری رادھا اور کرشن کے پریم کو تو لوگوں تک پہنچاتی ہی ہے لیکن یہ باسری موسیقی کی دنیا کے لیے بھی ایک وردان ہی ہے اس باسری کی دھنے جب پھوٹتی ہیں تو لوگوں کے دلوں میں گھر کر دیتی ہیں کرشن کے ساتھ اس باسری کے سروں میں پوری کائنات سما جاتی ہے اور جو شیب جی بتاتے ہیں کہ باسری کہاں سے اتپن ہوئی اور کیسے ہوئی پھر وہ باسری کرشن جی کو سوپتے ہیں کرشن, رادھا اور کرشن کے باسری کی اوپر آدھاری تھے اس پرکار سے باسری اور رادھا کی ا complex منستتی ہے اس کی اوپر بتایا جائے گا کہ رادھا اور کرشن کی ہاتھ میں جب وہ باسوری تھی اس سمیں کرشن کے کیا فیلنگز تھی کرشن جی جب باسری وہ رادھا جی کو دے کے جب ارجن کے ساتھ ہو لیے تب اس سمعے کیا پرسیت تھی اس باسری میں جہاں موسیقی کا وردان ہے تو وہیں شیو بھگوان بھی ہیں اس ڈانس ڈرامے میں فنکاروں نے ایک بہت خوبصورت جگل بندی کی اور بڑی ہی فنکاری کے ساتھ کشنا کی کہانی کو باسری کے سرو اور کتھک رخص کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا یہ اپنے اندر اتنا خاص اور یادگار تجربہ تھا کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئی آج کشو بہت ہی اچھا لگا مجھے اتنا سندر رادہ کرشن کے اوپر یہ شو اور جو پاتری پاتری جو بھی تھے اتنا اچھا سے نبھائے سارے کچھ جیسے کہ جانی ڈل گیا رادہ کرشن پورا دیکھی رہے جیسے ان کو بہت اچھا لگا مجھے کشن پیار کی علامت ہیں تو ساتھ ہی ساتھ وہ زندگی کی جیت کا پیغام بھی ہیں یہ بتاتے ہیں کہ پیار سے ہر کسی کو جیتا جا سکتا ہے غیر کیا اپنے کیا جانور کیا انسان کیا سب ہی پیار کی بھاشا کو جانتے اور مانتے ہیں رنگ ترنگ ڈیڈی نیوز رنگوں کا اپنا ایک جہان ہوتا ہے رنگ بہت کچھ بولتے ہیں ایک مکمل جہان جہاں ہمیں گھسیٹ کر لے جاتے ہیں کہتے ہیں ایک تصویر ہزار الفاظ سے زیادہ بیان کر دیتی ہے تو آج یوگ کی اہمیت اور آفادیت کو بیان کر رہی ہیں یہ چند تصویریں جن میں آپ کو نظر آئیں گے یوگ کے سادھن یوگ کے آسن اور یوگ کی تپسیہ کے ساتھ ساتھ یوگ سے جڑا ہوا روحانی احساس بھی فنون کا مقصد صرف دل بہلانا ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے جذبات اور احساسات کو سکون بھی دیتا ہے روح کو تسلی پہنچاتا ہے راجدھانی دلی کے اندرگاندی نیشنل سینٹر فور ہارٹس میں حال ہی میں یوگا پر ایک بہت خاص آرٹ ایکزیبیشن لگائی گئی اس آرٹ ایکزیبیشن میں پچاس جانے مانے فنکاروں نے اپنے فنپارے پیش کیے ان فنپاروں میں یوگا کے ذریعے جسم اور دل پر پڑھنے والے مذبت اثرات کو دکھایا گیا ہے جیسے پانی کے ذریعے دھیرے دھیرے کمل کی پنکڑیاں کھل جاتی ہیں اور اس کی خوبصورتی دنیا کو نظر آتی ہے ایسے ہی یوگ ہمارے دل اور دماغ کو پھول کی طرح کھلا دیتا ہے اور ہمارے جسم کو خلقہ کر دیتا ہے یوگ نہ صرف جسم کو صحت مند بناتا ہے بلکہ ہمارے دل اور دماغ کو بھی گہرے طور سے متاثر کرتا ہے اور اسے مصبت سمت میں لے جاتا ہے اس آرٹ ایگزیبیشن میں ملک کے کئی مصوروں نے جن میں بہترین لوگ شامل ہیں جیسے ہرشوردن، رام ورنجن، راجکمار مہاجن، نرکمہ ٹانگ، اشیمہ مہرترہ، اجے سمیر، ببیتہ پاترہ وغیرہ کے فنپارے تو شامل ہیں ہی لیکن فنپاروں میں جو بات سب سے زیادہ نظر آئی وہ ہے سکون کا احساس چتروں کی پردرشنی لگائی گئی ہے جو یوگ پر آدھاری چتر ہیں یہ دیش کے خیات لبد چترکاروں نے وشیش روپ سے یوگ کی درشن کو لے کر ان چتروں کی سنکلپنا کی ہے تو ایسا سمبھو تا شاید پہلی بار ہوا ہے کہ لگ بھگ پچاس چتر جو الگ لگ کلاکاروں نے وشیش روپ سے اسی پردرشنی کو دھیان میں رکھ کے بنائے ہیں وہ یہاں پر پردرشت کیے گئے ہیں اس میں بہت ورشت کلاکار بھی ہیں اور کچھ بہت اچھے یوہ ایوم ادھیمان کلاکار بھی ہیں جنہوں نے یہ چتر بنائے ہیں یوگ کی مختلف مدراؤں میں دھیان اور سادنہ کرتے ہوئے یہ فنپارے اپنے آپ نے یوگ کا بغام پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں یوگ آج پوری دنیا کی ضرورت بن گیا ہے بھاگ دھور کی زندگی میں ہماری صحت کہیں پیچھے چھوٹ رہی ہے اور واپس اپنے آپ کو صحت مند بنانے کے لیے یوگ کی اہمیت اور آفادیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اور کیا خاص رہا رنگ ترنگ میں اس بار آئیے جانتے ہیں ماں کا آچل اس کا پیار بچوں کے سکدک میں ساتھی بنتا ہے تو ماں کی گوت پہلی درزگاہ ہوتی ہے جس کی سیکھ زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتی ہے نریندر موڑی سینٹر فور سٹیڈیز کی ایک خاص پہل حال ہی میں وزیر اعظم نریندر موڑی کی والدہ ہیرہ بین موڑی کے سووے یوم بیدائش کو ممتہ دوس یعنی یوم ماں کے طور پر منایا گیا اس موقع پر راجدھانی دلی کے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں یک روزہ قومی سیمینار کا انعقاد کیا گیا جہاں کئی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی جس میں چھتیزگڑ کے گورنڈر وشف بھوشن ہری چندرن نے مہمان خصوصی کے طور پر ماں کی ممتہ پر روشنی ڈالی جانونی زرمہ بھویس چھا فرگا دو پی گریہ چی مادر اور مادرلانڈ بوتھار گٹر در ہیبن سابق آئی بیس افیسر کرن بیدی بھی موجود تھی جنہوں نے ماں کی اہمیت سے سب ہی کو روبرو کر آیا برمکماری راجیوگنی لکشمی دیدی بھی یہاں پر موجود تھی ہر ماں بہت ہی سپنے سنجوتی ہے اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے انہیں ایک مقام پر پہنچانے کے لیے تو بچہ کتنا بھی اچھے مقام پر پہنچ جائے لیکن اسے کبھی بھی ماں کی اہمیت کو کم نہیں ہونے دینا چاہیے ہمارے ماننی پردھان منتری جی ایک ایسے ہی شخص ہے جو کتنے بھی جمعی واریاں ہیں آج ان پر کتنے بھی بیزی ہیں لیکن پھر بھی وہ سمیں پرتی سمیں اپنی ماں سے ملنے کے لیے جاتے ان سے کچھ باتچیت کرتے اور بھی شیش ان کے من میں یہ بھاونا رہتی تھی کہ میں اپنی ماں سے کچھ آشیرواد لے کر کیا ہوں اس کے علاوہ کئی سرکردہ شخصیات نے بھی اس خاص پروگرام میں شرکت کی وزیر اعظم کے جذباتی بلوگ جو انہوں نے اپنی ماں کے سووے سال میں داخل ہونے پر لکھے تھے ایک کتاب کی شکل میں تشکیل کیے گئے اور انہیں شائع کیا گیا جس کا رسمی اجرہ اس موقع پر کیا گیا اس پروگرام کے کنوینر جسیم محمد نے بتایا کہ وزیر اعظم نرین مدی اپنی والدہ کو ہی اپنی کامیابی کی اصل وجہ کردانتے تھے انہوں نے کہا یہ ماں کی سیکھی تھی ان کی محنت اور قربانیاں ہی تھی جنہوں نے مجھے کامیابی کی راہ پر آگے بڑھایا آج وزیر اعظم کی قیادت میں پورا ملک دنیا کے نقشے پر اپنی ایک نئی پہچان بنا رہا ہے اور وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ یہ ان کی ماں کی دعاوں کا ہی اثر ہے کہ آج ہندوستان کے قائد کے طور پر وہ ہندوستان کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہیں اور ہندوستان کی روشنی پوری دنیا کو فیض پہنچا رہی ہے رنگ ترنگ ڈیڈی نیوز محبت سوز بھی ہے ساز بھی خموشی بھی ہے اور آواز بھی جی ہاں ہماری زندگی کو لے اور تال دیتے ہیں ہمارے جذبے ہمارے احساس ہمارے رشتے ہمارے آس پاس کے ہمارے خاص لوگ بھی انہی سب کو سمیٹ کر تو ہم اپنی زندگی کو مائنے دیتے ہیں خوشیاں ڈھونتے ہیں غم مل بات کر مناتے ہیں تو اگلے ہفتے اسی وقت اسی چینل پر پھر ملیں گے آپ سے زندگی کے اسی ساز کے ساتھ اسی آواز کے ساتھ محبت کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ بھی تب تک کے لئے آپ ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آدھا موسیقی 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 موسیقی